نگر پنچائت رایا کے استھائی رہن بسیرہ کے اجڑنے کی خبر پتا چلنے کے بعد نگر پنچائت نے سنگیان لیا ہے اور تھانے کے پاس پھر سے رہن بسیرہ کی ویوستاؤں کو صدھارا جا رہا ہے سردیوں کے موسم میں غریب بے سہارا لوگوں کو تھند سے بچانے کے لیے شاسندوارہ رہن بسیرہ بنانے کے نردیش دیے جاتے ہیں اسی کرم میں کسبر آیا میں بھی نگر پنچائت کی اور سے گریب اسہائے بے سہارا لوگوں کو تھنڈ سے بچانے کیلئے تھانے کے سمیپ رین بسیرہ بنایا گیا لیکن یہ رین بسیرہ کڑاکے کی تھنڈ میں ہی اجار دیا گیا رین بسیرہ اجڑنے کی خبر پرمکتہ سے پرسارت کی گئی تو نگر پنچائت نے سنگیان لے کر اسے صدھارنے کا کام پرارمب کر دیا نگر پنچائت چیئرمن پرتینیدی راکیش شرما کا کہنا ہے کہ ان کا ادیش لوگوں کو تھنڈ سے بچانے کا ہے اور رین بسیرہ کو صدھارا جا رہا ہے چمانسہ بتاؤ جو رین بسیرہ بنا ہوا ہے اس دی جڑ جڑک کیا اس دی صدھاری جاری ہے اس کی اس میں کئی بار بندلوں میں اسے ریسمس کیا تھا اس میں پہلے ترپال بھی لگائی تھی ترپال بھی بھار دی گئی اس کے بعد تینٹ لگ رہا تھا بہت ہی بھار دیا گیا اس کے بعد مجھوڑ بھی پھر اسے نسٹ کر دیا گیا اس کا بھی مرمت کر آکر اسے لگا دی گئی ہے یہاں بندلوں کی وجہ سے یہ عویستہ چہدہ ہو رہی ہے اس میں رجائیگر پہ بھی اس میں جالے گئے تھے اس میں سے کچھ بیمبو والے بھی چلا جلے گئے ہیں اور اس کی بیوستہ بھی پوری کی گئی ہے ہمارا جو مہنوٹس ہے یہاں جو مساہر لوگ رات کو رہتے ہیں ان کی بیوستہ کرتا ہے وہ صحیح بیوستہ دینے کا عقام تو آج اسے صدار دیا گیا ہے ہاں بیوستہ دیا گیا ہے